یہ بات سچ ہے کہ کسی انسان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا لیکن یہ سمجھ لینا کہ انسان کے جانے سے ہماری زندگی بھی چلی گئی ہے یہ بیواکوفی کے سواہ کچھ نہیں کیونکہ زندگی قدرت کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا اور نایاد توفہ ہے اور جو انسان کسی کے جانے کی وجہ سے اپنی زندگی کو روگ لگا بیٹھے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں زندگی اصل میں چلتے رہنے کا نام ہے اور دوسری طرف لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے جانے سے کام دنیا رک جائیں گے تو ایسی سوچنا فضول ہے دنیا میں بہت سے مایع ناز لوگ آئے ہیں جنہوں نے دنیا پر حکمرانی کی بہت سی اجادات کی بہت سی فتحات کی لیکن آج ان کے جاننے کے بعد دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے اجادات ہو رہی ہیں حکمران مجود ہیں حقیقت میں اللہ نے ہر چیز کا نعم البدل پیدا کیا ہے جو ایک چیز کے جانے پر ہمیں مل جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اس سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے رب کی حکمت ہماری حکمت سے کہیں بڑی ہے ایک دوست بتا رہا تھا اس نے بزار میں اپنے دوست سے کہا کہ آج فوتگی کا آلان ہوا ہے تو مجھے لگا شاید تم فوت ہوگئے ہو تو وہ دوست کہنے لگا اگر محفوت ہوتا تو دکانے اور بزار اس طرح کھلے نہ ہوتے ایک دن حقیقت میں اس کے دوست کے انتقال ہو گیا اور بتانے والا بتاتا ہے کہ بزار میں کوئی دکان بند نہ ہوئی دکان میں کوئی دکان بند نہ ہونے کی وجہ سے جب اس کے بائی سے پوچھا گیا تک جنازہ لیٹ کیوں ہے اس نے کہا دہیں خراب ہو رہا تھا اس لئے جلدی سے دکان بند کرتی آتا ہوں یقین مانے کہ قبرستان ایسے لوگوں سے بڑا پڑا ہے جو سمجھتے کہ دنیا رک جائے گی کبھی کبھی ہم اتنے اہم ہوتے نہیں کسی کی زندگی میں جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ انسان خود سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کر سکتا ہاں وہ انسان ماں باپ کے عہدے پر فائز نہ ہو ہم اکثر لوگ کیونکہ زندگی میں بس ایک اپسن ہوتا ہے جنہیں ہم ہمارے آنے پر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم نے انہیں اپنے جینے کی وجہ بنا لیتے ہیں یقین کریں جس دن خود سے پیار کرنا شروع کر دیا لوگ آپ کی قدر اور عزر کرنا شروع کر رہے گی زندگی رک تو نہیں جاتی ہاں بدل ضرور جاتی ہے لفظ صبر ہمیں اپنی زندگی میں لوگوں کے موں سے بیدشار بار سننے کو ملتا ہے میں صبر کر رہا ہوں اور کتنا صبر کرو میرا صبر ختم ہو گیا ہے میں ساری زندگی صبر کرتا رہا ہوں وغیرہ ہو جائے لیکن اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اصل میں صبر کیا چیز ہے جب تک فپڑوں میں سانس دل میں دھڑ کر اور جسم میں روح ہے تب تک ہر مشکل پر آمین کہنا اور اپنے رب کی حکمت کو سمجھنا صبر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر تکالیف پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا صبر کرنے سے ہر کام میں زبردست کامیابی حاصل ہوتی ہے لہٰذا بے صبر آدمی کے لئے ہرگز ممتے نہیں کہ وہ اپنا مقصر حاصل کر سکے یہ سچ ہے کہ صبر کا پھل بھی ملتا ہے اور اس کا عجر روزہ میشر بھی ملتا ہے لیکن ہمارے صبر سے بھی مشکل حل نہیں ہوتی کیونکہ ہم صبر کم کرتے ہیں اس کا دن دورہ زیادہ پھلتے ہیں ہم مصیبت برداشت بھی کرتے ہیں اور ساتھ شکوا بھی صبر وہ کہ جس میں آنسو صرف سجدے میں گرے کسی کی تصویر پا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ملتا ہے وہ بے مثال ملتا ہے حساس لوگ ہمیشہ تکلیف اٹھاتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر ارادہ کرتے ہیں اب کے لا پروہ ہو جائیں گے کسی کی فکر نہیں کریں گے اور ہر دفعہ اپنے سے زیادہ تکلیف لیکن ان میں سے سرخرو وہی ہوتا ہے جو ان تکلیفوں میں مسکراتا ہے کیونکہ مسکراہت کو صبر کہتے ہیں موسیقی